اسلام علیکم دوستوں آج میں آپ سے بات کروں گا ایک ایسے ملک کے بارے میں جسے ماضی میں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہونے کا احساس حاصل رہا لیکن وقت کے بہاو نے کروٹ پدلی اور تاجے برطانیہ کل تک جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا آج ایک جزیرہ نمہ مملکت تک محدود ہو چکی ہے جس کا نام ہے انگلینٹ یورپ کے شمال جزیروں پر مشتمل یہ ملک معاشی اور تحضیبی حوالے سے ایک جاندار تاریخ کا حامل ملک ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انگلینٹ کے متعلق چند دلچسپ بقائق بتائیں گے تو ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی ترک ہمارے اس یوٹیوب چینل یو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجودہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسی دلچسپ برمعلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور آپ ہمارا کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں ناظرین دو لاکھ بیالیس آزار چار سو پچاون مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے اس ملک کی آبادی تقریباً پینسٹھ ملین نفوز پر مشتمل ہے جن میں سے زیادہ تعداد ایشیا کے دیکر ممالکی بھی ہے دنیا کے نقشے پر پھیلے اس آزاد ملک کا شمار جہمہوری نظام رکھنے والے متبرک ممالک میں ہوتا ہے لیکن یہ بات بھی ناظرین کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ دنیا کی یہ بڑی جمہوری ریاست اپنا کوئی تحریری آئین نہیں رکھتی انگلین کے قابل دیدہ مقامات ٹاور آف لندن یوں تو برطانیہ میں لاندادات قابل دیدہ مقامات ہیں جو کہ انمول برطانی زیوراتوں سے آراجتا ہیں گھر ٹاور آف لندن اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے تقریباً ایک ہزار قبل مسیح میں تعمیر ہونے والے اس محل کو شاہی رہیش کا اور مجرموں کے قید کھانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا ناظرین یہاں پر مجودہ زو کا شمار دنیا کے بڑے چڑیا گھروں میں ہوتا ہے یہاں آپ کو کموں بیش گیارہ ہزار سے بھی زائد اقسام کے جانور اس ملک میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر آپ کو کی نیشنل پارک بھی دیکھنے کو ملیں گے جو کہ جنت سے کم نہیں یہاں پر آپ اپنے ماضی سے کئی بھی جوڑی ہوئی یادیں دیکھ سکتے ہیں ناظرین ایسٹون ہینز یونیسکو کے عالمی ورثہ میں شامل دیو حیکل پتھروں کی ایک نامکمل بلڈنگ بھی سیاہوں کے لیے تفریقات ذریعہ ہے ناظرین یہ ملک دنیا کا کبھی سب سے طاقتور اور سب سے بڑا ملک ہوا کرتا تھا ایک وقت تھا جب اس کی دنیا کی 58 سے زائد ممالک پہ حکومت تھی اور دنیا کا 84.5 فیصد رقبہ انہی کے پاس تھا مگر پیرے وقت پدلتا گیا اور تاج برطانیہ سمٹتا سمٹتا ایک جزیرے تک محدود رہ گیا تو ناظرین یہ تھی انگلینڈ کے متعلق کچھ دلچس معلومات میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل یو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجودہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس بوکس میں اپنی راہ سے ضرور عقا کر سکتے ہیں ایک نئے دلچسپ اور انتر میٹے ویڈیو میں پھر ملیں گے دینس پر واتچنگ اللہ حافظ